جو میتھون راشی کی جاتک ہیں ان کے لیے سمیں بہت انکولتا لیے ہوئے ہیں آپ کا رکا ہوا دھن پرابت ہوگا جو دھن لگ رہا ہے کہ فنس رہا ہے نہیں مل رہا ہے وہ کم سے کم 86% ریکاوری ہونے کی زمبہ ہونا بن رہی ہے سیئر اور ٹریڈنگ سے دھن لاب ملے گا فائننس کے معاملوں میں آپ کی صدی اچھی ہوگی بہن کا سکھ ملے گا ماتا کا سکھ ملے گا اگر آپ نوکری میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی پریوار میں نئے مہمان کے آگمن کا یوگ بن رہا ہے پتنی کا سکھ ملے گا پتنی سے منٹل مورل ایموشنل سپورٹ ملے گا پتنی کو نوکری ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بچوں کے پرکتی سے من پرسند رہے گا چطوردیک لاب سے گھر میں خوشیوں کا محول رہے گا نئے بیپار کا پربل یوگ بن رہا ہے سودھانی کیا برتنی ہے سیئر میں پوجی نویش کرنے سے تھوڑا بچیں کسی بھی سٹینجر سے کوئی لین دین یا سیئر ٹرینڈنگ کا کار نہ کریں نئے تو پیسہ ڈوبنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بچے سو سے کیئر فول رہنے کی جرورت ہے اپایا کیا کرنا ہر آچارہ اپنے ہاتھ سے گائے کو کھلا میں اور سامن کا مہینہ چلا تو سامن میں کیا کرے کہ بھگوان بھولے ناتھ کے ارادنہ کریں اور اوم نمہ شیوائے منتر کا جب کریں اور ایک سمی کا پودھا ہوتا ہے اس کا پتہ بھگوان سیو کو ارپیت کریں اور ایک لوٹا جھل جرور چڑھا میں سو بھن کے ساتھ سوبرنگ حرا لک میٹر نو ہر پور گورم کروڑا وطارم سنسار شارم بھج گیندر حارم صدا بسنط مردار بندے بھوم بھوانے سہتم نوامی نمسکار میں ہوں جوت سچار ڈاکٹر بنتر پاٹھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گرو کارکرم بھاگی گرو کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ آج کا مہامنطر کیا ہے مہامنطر کا جب آپ کیسے کریں گے جس کا آپ کو پورا پورا لاب ملے پنچانگ کی کیا اشتری ہے کب سریودے ہوگا کب سریعاست ہوگا راہو کل کب ہے دیشاہ شل کب ہے سریودے کب ہوگا سریعاست کب ہوگا چندرودے کب ہوگا چندراست کب ہوگا کون سی تیتھی ہے کون سا نچتر ہے کون سا یوگ ہے کون سا کرڑ ہے اس ساری بات ہم آپ کو تو آئیے بات کرتے ہیں آج کے مہامنطر کے آج کا مہامنطر ہے اوم نمو بھگوٹے ہنمتے نمہ یہ جو مہامنطر ہے پرم بل سالی سری حنوان جی کا ہے رام بھکت حنوان جی کا ہے اگر آپ اس مہامنطر کا نیمی جب کرتے ہیں تو آپ کی جیون میں ہونے والی سبھی پرکار کی دور گھٹناوں سے آپ کو مکتی ملے گی آپ اتر اتر آگے بڑھیں گے دھن دھانے میں بردی ہوگی آپ کے روگ اور سطر پراست ہوں گے اور آپ کے ساری سنکٹوں کا سامادھان ہوگا کیونکہ ان کو سنکٹ موچن بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کوئی بڑا ٹاسک لے کے ٹارگٹ لے کے بڑے اودے سے سے پبیتر بھاؤس اس منطر کا اگر آپ جب کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا جب کیسے کریں گے ردراکش کا مالہ لے لیجے یا لال چندن کے مالہ سے آپ اس منطر کا جب کریے کم سے کم ایک مالہ تین مالہ جب کریے اور وستر کیسریہ کلر کا وستر اگر آپ دھاران کریں گے تو یہ منطر بہت ہی پروہوسالی ہوگا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے پنچانگ کی بارے میں آج ہے تیش جولائی دوہہدار چووویس دین ہے منگلوار دیتیا تیتھی ہے دھنشتہ نشتر ہے گر کرن ہے شروع دے ہو چکا ہے سبیرے پانچ پچک سنتیس منٹ پر سریاست ہوگا سام کو سات بچ کے سترہ منٹ پر آج چندرمہ رہے گا مکہ راشی میں آج کا جو سم مہورت ہے وہ بارہ بجے سے لے کر کے بارہ بچ کے چون منٹ پرانہ کال تک رہے گا رہو کال ہے سام تین بچ کے بارہ بچ کے چون منٹ سے لے کر کے پانچ بچ کے چونتیس منٹ تک رہے گا اتر دیشہ کا دیشہ سول ہے آج آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چندرمہ مکہ راشی میں ہے مکہ راشی پر سنی کی شاڑھے ساتھی چل دیئے تو آج آپ کو بڑا ایلٹ رہنا ہے کوئی بھی نئے پرکار کی کاری کرنا ہے تو سو دھانی سے کرنی ہے اور کسی بھی سٹرنجر سے کوئی بھی لیندن نہ کریں ساجداری میں بیپار کرنے سے بچیں اور ٹاسک ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہو کے کاری کریں گے تو آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا دشہ سول میں یاترہ کرنے سے بچیں لیکن لگتا ہے چھوٹی دوری کی یاترہ تو دہی گھڑ کھا کر کے کسر کا تلک لگا کے آپ یاترہ کریں آپ کے لئے یاترہ آنندہ دائک ہو جائے گا کوئی بھی نیا کارے کرنا چاہتے ہیں تو راہو کال میں کتے ہی نہ کریں راہو کال میں کیا گیا کار سفلی بھوت نہیں ہوتا انیک پرکار کی جنجھاؤ تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ راہو کال میں کوئی بھی کارے نہ کریں جدی آج آپ کوئی مہتپون کارے کرنا چاہتے ہیں کوئی کھریداری کرنا چاہتے ہیں بیپارک کسی نیت پرکار کے کارے کرنا چاہتے ہیں بیپارک سے سمبندت یا گھر بنانا چاہتے ہیں زمین کھریدنا چاہتے ہیں یا نوکری ہے تو کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ صبح مہورت میں ہی کارے کو کریں آپ کے کاریوں میں بڑی سفلتہ بلے گی